پر وہ چلتے رہے دوسری بات جو ہے انہوں نے جو میرا میں پھر رکھوں گا گریجا جی کیا دیش یہ سویکار کرنے کے لیے تیار ہے جو راہل گاندی بول رہے ہیں میرا سوال اس بات کو لے کر ہے کیا واقعی دیش اس مانسکتہ کے ساتھ ہے کہ ہاں ایک نفرت سے پورا بیار اٹھا پٹا ہے دیش میں نفرت کا بول بالا ہے یا بھاجپا جو دعویٰ کرتی ہے دیش کا سب سے بڑا ورطمان راجنیتک دل جو یہ دعویٰ کرتا ہے اور ورطمان میں جو دیش کا سب سے بڑا نیتا ہے ارطا ماننی ہے نریند موڈی جی وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں تو سچ کون بول رہا ہے بھاجپا بول رہی ہے نریند موڈی بول رہے ہیں راہل گاندی بول رہے ہیں دیکھیں ظاہر ہے کہ اس میں نفرت اور محبت کے لیے الگ کر دیں تو ایک بڑا ورگ ایسا بھی ہے جو بی جی تی یا آر ایس ایس کی ایڈالوجی یا ان کے کامکات سے یا نریند موڈی سے اتفاق نہیں رکھتا اور ایک ورگ اس میں سے ایک ایسا بھی ہے جو کسی بھی روپ میں ان کو سوکار کرنے کو تیار نہیں ہے ایسے ورگ کے لیے راہل گاندی کی یاترہ بڑی مفید رہی اور جوڑے وہ لوگ اور وہ ایک ان کو جو ہے اس یاترہ کو سوکار کرنے ان کے پاس ایک بہتر بھی کر تھا جاہر ہے ایسے لوگ جوڑے لیکن میرا کہنا وہی ہے کہ ایدی نفرت کی باجار نفرت کا باجار کہاں ہے آپ پوری یاترہ میں راہل گاندی یہ کہتے رہے کہ میں جہاں بھی گیا مجھے محبت دیکھنے کو ملی کہ بھائی جارہ دیکھنے کو ملا پھر ایکن نفرت کہاں ہے تو اس نفرت کو بہت امورچ دھنگ سے بات کرنے کے بجائے اس کو آئینٹیفائی کر کے اس پر چوٹ کیا جانا چاہیے تھا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تھوڑے اثر کے ساتھ وہ جرور قائم رہا جو راہل گاندی کی صداشتہ ہے وہ اس میں اُبھری لیکن جو ایک بات انہوں نے بار بار کہی کہ میں بہت کچھ سمجھا بہت کچھ دیکھا بھارتی سماج کو انہوں نے کتنا سمجھا کتنا دیکھا یہ ابھی تک ان کے تیرہ چہدہ پرس کانفرنس میں اور عام سبھاؤں میں کہیں ظاہر نہیں ہوا انہوں نے صرف کچھ کچھ گھٹنائیں بتائی کہ کوئی لڑکی ملی کوئی بزرگ ملا کوئی کچھ ملا لیکن انہوں نے کیا سیکھا یا یادرہ کے پہلے دن سے آخر دن تک میں ان کے خود کے بیچاروں میں خود کے ابھیوکتی میں کتنا بدلاو آیا وہ ہم کو دیکھنے وہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملا بڑے مہتپورن بات ہے جو گرجا شنکر جی جس اور بات کہہ رہے ہیں اور منال بند کو اس کا جواب دینا چاہیے ایسے اپیش منال جی ہے منال جی چار ہزار اسی کلومیٹر چلے راہل گانڈی تیرہ پترکار وارتہ ہیں بارہ عام سبھائیں سو سے زیادہ نکڑ سبھائیں دو سو سے زیادہ کھڑے ہو کر لوگوں سے انٹریکشن سو سے زیادہ بار بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ بھیٹ ملاقات پر اس کے باوجود بھی راہل گانڈی کا جو بھاشن جو تتھ جو کثن کنیا کماری میں پہلا قدم رکھتے ہوئے تھے شی نگر میں آخری قدم میں بھی وہی باتیں ہیں نیا کیا آیا بوشت کے لیے دشا کیا دی ایک نیتہ جو دیش کو اپنی امیدوں کے ساتھ جوڑنے کی خواہش رکھتا ہے راہل گانڈی دیش کے لاکھوں کروڑوں لوگ کی تو بات چھوڑی ہے جو کانگرس کے کار کرتا ہیں ان کے لیے کیا امید چھوڑے ہیں آج جاننے میں دلچسکی ہے تھوڑا بتائیں گے امانچو جی پہلی پریس کانفرنس میں ہی اور یاترہ کی شروعات کے پہلے ہی راہل جی نے اور ان کے ساتھیوں نے پشت کیا تھا کہ جن تین چار مطلوں کو لے کر یاترہ نکالی جا رہی ہیں یہ سوابہ بک ہے کہ ہر عام صبح میں نکر صبح میں ان وشیوں پر چرچہ ہوگی لیکن اگر کسی بھی جیسی نے راہل جی کی تیرہ راجیوں میں کی گئی پریس کانفرنس پر دیان دیا ہے تو وہ اس بات کو سیکار کرنے پر ویوش ہوں گے کہ پترکاروں کے الگ الگ وشہ تر آئے ہوئے سوالوں کا جس بہتر طریقے سے راہل جی نے جواب دیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ان کی اس ہندوستان کو لے کر سمجھ کیسی ہے پترکاروں نے ہر وشہ میں سوال پوچھے ہیں اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ راہل جی نے جب پترکاروں سے پرتی پرشنہ کیے تو ان پترکاروں کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا پڑا ایسی چیسی تبھی پیدا ہوتی ہے جب ایک پریپک بنیتا پترکاروں سے اور دیش کی جنتہ سے اس طرح سے چرچہ کر پاتا ہے بات کر پاتا ہے تو یہ تو رہی ایک بات دوسری بات راہل جی نے مجدد دیش کی اور دیش کی جنتہ میں وہ کچھ سام اور آشہ بھری ہے جس کی اوپ کو ضرورت عام جنتہ کے مشکل پر سنیم کی اس یادرہ کا ایک بہت بڑا پربھاؤ رہا ہے کہ سرکار جن مکنوں پر چرچہ کرنے سے بچتی تھی ان پر اسے جواب دینا پڑھوا ہے مہنگائی کے وشے پر سرکار کو جواب دینا پڑھوا ہے جس طرح سے پورے دیش کے سنسازن دو چار لوگوں کی سید